ڈراما سیریل میرنگ کی آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ اینی ایمل سے کہتی ہے کہ تمہیں واپس گھر چلنا چاہیے اس طرح گھر چھوڑ کر آنا صحیح فیصلہ نہیں ہے میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو تم اس طرح یہاں رہو گی تو وہاں آئیما کو شہریار بھائی کی زندگی میں اپنی جگہ بنانے کا موقع مل جائے گا اس طرح اپنی جگہ خالی چھوڑنا ٹھیک نہیں ہے تو یہ سنتے ساتھ یہ ایمل کہتی ہے کہ یہاں سے چلی جاؤ مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی تم نے جو حرکت کی ہے اس کے بعد تو ویسے بھی شہریار مجھے اپنی زندگی سے نکالنے ہی والے ہیں تمہاری وجہ سے میرا گھر برباد ہونے والا ہے اب میں چاہے وہاں رہوں یا پھر یہاں کیا فرق پڑتا ہے تم نے میری سگی بہن ہو کر میرے ساتھ جو کیا ہے وہ کوئی دشمن بھی کسی کے ساتھ نہیں کرتا یاد رکھنا اگر میرا گھر برباد ہوا تو خوش تم بھی نہیں رہوگی تو یہ سنتے ساتھ یہ اینی کہتی ہے کہ تم مجھ سے اتنی بدزن کیوں ہو گئی ہو میرا یقین کرو میرا اس میں کوئی کسور نہیں ہے یہ سب ہسپیٹل والوں کی لاپرواہی کا نتیجہ ہے اور تم ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو افان نے کہا ہے نا وہ شہریار بھائی کو سمجھائیں گے تمہارا گھر ہم اس طرح خراب نہیں ہونے دیں گے تو یہ سنتے ساتھ ہی ایمل کہتی ہے کہ تم میری اتنی ہی ہمدرد ہوتی نا تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا میں سب سمجھتی ہوں تم نے یہ سب جان بوچ کر کیا ہے تم اس گھر میں صرف اپنا راج رکھنا چاہتی ہو اسی لیے تم نے بہروز بھائی کے مرتے ہی افان کو پسا کر اس سے شادی کر لی تاکہ اس گھر میں تمہاری جگہ ہمیشہ بنی رہے تم چاہتی ہی نہیں ہو کہ میں اس گھر میں رہوں تو یہ سنتے ساتھ ہی اینی کہتی ہے کہ تمہیں جو سوچنا ہے سوچو میں یہاں بس تمہیں سمجھانے آئی تھی کہ آئیمہ تمہارا وہاں نہ ہونے کا فائدہ اٹھا رہی ہے لیکن اگر تمہیں میری کوئی بات نہیں سننی تو یہ تمہاری اپنی مرضی ہے میرا اللہ جانتا ہے کہ میرا کوئی ایسا غلط ارادہ نہیں تھا میری اس میں کوئی غلطی نہیں تھی اور یہی میرے لئے کافی ہے تمہیں میرے بارے میں جو سوچنا ہے اب تم سوچتی رہو میں تمہیں کوئی صفائی نہیں دوں گی تو یہ سنتے ساتھ ہی ایمل کہتی ہے کہ تمہیں مجھ سے کوئی ہمدردی کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے